مہاراشر کے امرواتی سے خبر ہے سمیدن شیل علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اگلے چار دنوں تک یہ کرفیو رہے گا امرواتی زلے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے انٹرنیٹ سیوہ کو بھی اگلے آدیش تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے مہاراشر کے امرواتی سے یہ بڑی خبر سمیدن شیل علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اگلے چار دنوں تک یہ کرفیو برقرار رہے گا ہم راوتی زلے میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے اور انٹرنیٹ سیوہ کو بھی اگلے آدیش تک بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی افواہ یا غلط خبر نہ پھیل سکے اس میں جرور ہم جاچ کریں گے جو ترکورا میں گھٹنا ہوئی نہیں ہوئی اور اس کی کارن جو نشید کرنے کے لئے جو مورچے مہراشترا میں ہوئے اور اس میں جو نقصان ہوا اس کی جاچ ہم کریں گے جا اکیڈیمی ہو یا اور کوئی بھی سنگٹن ہو ان کا اودیش کیا تھا کیوں مورچے نکالے گئے کیوں یہ ارگنائز کیا گیا اس کی جاچ ہم کریں گے چار دن کے لئے کرفیو لگایا گیا ہے اور نیٹ سرویسز بھی بند رکھنے کے لئے کہاں گیا ہے کیوں کہ کوئی ایسی باتیں ادھر ادھر نہیں پھیل جائے صرف امرواتی کے لئے صرف امرواتی کے لئے اور نیٹ سرویسز بھی چاہتی ہیں صرف امرواتی کے لئے تناپون حالات کے بعد امرواتی میں چار دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے جبکہ انٹرنیٹ سیوہ بند ہے وہیں امرواتی کے علاوہ وانگاؤں اور دریہ پور میں بھی دھارہ 144 لاغو ہے امرجنسی سیواؤں خاص کر دوا کے دکانوں کے علاوہ سبھی بازار اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں ڈراؤنڈ زیرو پر زی میڈیا سمبادداتہ راجیو رنجن ہے جنہوں نے حالات کا جائزہ لیا شنیوائر کو ہوئے امراؤتی میں ہنسک جھڑپ کے بعد کئی نشان یہاں موجود ہیں جو صاف صاف دکھ رہے ہیں کہ جلے ہوئے گاڑیاں جلے ہوئی دکان کچھ ایسے بینرز جو صاف دکھ رہے ہیں کہ آخر بھیڑ نے کس طریقے سے پورے امراؤتی شہر کو اپنے قبضے میں لیا اور اس طرح کیسے تحس نحس کیا اس گہریز کے بغل میں یہ گڑیش موبائل ہے حالانکہ کس کا ہے ابھی یہ آپ کا ہے بچ گیا آپ کیا کھڑے ہاں وہ فائر بگیٹ کی ٹیم میں موجود تھی باجو میں اس کے وجہ سے آ کے بجا دیا لیکن بینرز اور باقی سارے چیر جل گئے آکی بینرز ہیں اندر کے وائر ہیں وائر ہیں وہ سب جل گئے یہاں نیچے سارے آپ کے وہ دکانیں جل گئی لیکن دکان کے اندر کے سامان بچ گیا نہیں اندر کا بچ گیا حالانکہ کئی ایسے جگہ ہیں جہاں کہ وہ دکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کیے لیکن امراؤتی کی اس راج کمل چوک پر جس طریقے سے جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کی نشان موضود ہیں حالانکہ کئی حصوں میں جس طریقے سے گھٹنائیں ہوئی ہیں وہ نشان ابھی بھی موضود ہیں حالانکہ پولیس کے اس بندبست کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ پا رہا کہ کس طریقے سے پولیس نے بندبست کیا کیونکہ شنیوار کی گھٹنائیں کے بعد شکروار کی جو گھٹنائیں ہوئی لوگوں نے بند کا احوان کیا اور خاص کر کے ترپورا میں ہوئی گھٹنائیں کو لے کر یہاں دھائی ہجار کلومیٹر اس طریقے سے ویروت پردشن ہوئے اس ویروت پردشن کے دوران کئی ایسی گھٹنائیں ہوئیں لوگوں کے دکانوں پر پتھر باجی کیے گئے الگ الگ علاقوں میں پتھر باجی کیے جس کی گھٹنائیں کو لے کر شنیوار میں بی جے پی نے امراؤتی کا بند کا آہوان کیا حالانکہ پولیس کو اس کا بہان نہیں تھا یا کیوں کیونکہ سی ایڈی کے پولیس کے جو جانکاریاں ہیں وہ اسپسٹ نہیں ہو پا رہی ہیں کہ آخر اتنے بڑے حادثے کے پیچھے کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں اندیشہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چناو ہے اس کو لے کر وچسوے کی لڑائی ہو سکتی ہے لہٰذا اس طرح کی گھٹنائوں کا انجام دیا گیا لیکن فلحال پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے تین دنوں تک اس علاقے کی انٹرنیٹ سوائیں بند کر دی گئی ہیں آج جس طریقے سے امراواتی کے گرامین علاقوں میں بند کا آہوان کیا گیا ہے یہ اندیشہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں بھی کوئی اس طرح کی گڑبڑی نہ ہو پولیس کی موجودگی اور پولیس کی پختہ بندوبست بھی کر دیا گیا ہے ویڈیو جنرلسٹ مستاقلے کے ساتھ راجیو رنجان سینھ زیمڈیا امراواتی اور مہاراشر میں وہی ہنسہ کو لے کر اس وقت کی جو دس بڑی خبریں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں امراواتی میں چار دن کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے امراواتی میں اس وقت انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے وانگاؤں اور دریہ پور میں بھی دھارہ 144 لاغو ہے دریہ پور میں بازار اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں امراواتی کے گرامین علاقوں میں بی جے پی نے بند بلایا ہے امراواتی کی ہنسہ میں اب تک گیارہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں ناسک میں دس آروپیوں کو حراست ملیا جا چکا ہے ناسک میں پولیس نے پانچ ایف آئی آر درج کی ہے امراواتی میں ستھیتی نیانترن میں ہے یہ دلے پل سے پاتھل جو مہارات سرکار کے منطری ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے اور مہارات شرکے پورو سی ایم دیوندر فٹنبیس نے کہا ہے کہ ہندو سماج کی دکانوں کو جلایا گیا اور بی جے بی کے نیتہ مختار ابباس نقوی نے امراواتی کی گھٹنا کو ماحول بگاڑنے کی سازش بتایا دیکھیں ترپورا میں جو ہوا وہ ایک شد روپ سے سامپردائی سیاست کی سازش ہے اور جس طرح سے فیک فیبریکیٹڈ قصے کہانیے گڑھ کر کے پورے دیش کے ماحول کو خراب کرنے کی سازش کی گئی اور اس سازش میں کچھ راجنیتک پارٹیوں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصے لیا اس سے بہت ہی درباگ پوڑ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو تھکے ہارے ہتاش نیراش لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں دیش کو باٹنے کی کوشش کریں گے سامپردائی انمات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح کے سامپردائی انمات کی سازشوں سے بھرپور قصے اور کہانیاں گڑھیں گے اور یہ بات ایکسپوز ہوئی ہے مہاراست پیو ہنسا کو لے کر اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں امراواتی میں چار دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے انٹرنیٹ سیوہ بھی امراواتی میں بند کر دی گئی ہے وانگاؤں اور دریہ پور میں دھارہ 144 اسپکت لاغو ہے دریہ پور میں بازار اور دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے امراواتی کے گرامین علاقوں میں بی جے پی نے بند بلایا ہے گیارہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں امراواتی میں دس آر اوپیوں کو ناسک سے حراسط میں لیا گیا ہے ناسک میں پانچ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں